موسیقی اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اپنے گھروں کو کھلاتے ہیں ان کا کیا بنے گا سو جب تک ہم اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کبھی لوگ ڈاؤن نہ کریں ہندوستان نے اپنی تباہی کر لی آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں غربت دیکھیں ان کی معاشیت کا حال دیکھیں سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈالیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے تو بھوکے لوگوں کو آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے میں اگر میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں تو مجھے آپ کیسے کہیں گے کہ نی جی آپ باہر نہ جائیں کیونکہ لوگوں کرونا پھیل جائے گی ہماری معاشیت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے ہم نے کسی صورت لوگ ڈاؤن کر کے اپنی معاشیت تو تباہ نہیں کرنا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اکسپرس سب سے پہلے بڑے سوال کے طرح اور کرونا وبا کی ہم بات کریں گے ملک بھر میں بھارتی وائرس کی حملے تیز ہو چکے ہیں چوتھی لہر کنٹرول سے باہر ہونے لگی ہے آج ان سی او سی کا ہم اجلاس ہوئے جس میں ملک کے کئی بڑے شہروں میں کل سے اکتیس اگست تک پابندیاں دوبارہ سخت کر دی گئی ہیں ایک طرف پابندیاں لگائی جاری ہیں تو دوسری طرف پرائم نیسٹر امران خاند صاحب کی خواہش کے برقس اسلامباد پنجاب اور بلوچستان میں تعلیم ادارے دوبارہ کھول دی گئے ہیں جس پر والدین اور بچے بھی شدید پریشانی کا شکار ہے سندھ کی اگر بات کریں تو سندھ میں کرونا پھیلاؤں کو روکنے کے لیے لوگ ڈاؤن کا آج تیسرا دن ہے ویکسینیشن سینٹرز کے باہر شہروں کی لمبی کتارے لگ گئی ہیں جہاں سندھ گورنمنٹ کی بد انتظامی بیکنے میں آ رہی ہے بے احتیاطی روچ پر ہے جس کے باعث ویکسینیشن سینٹرز کرونا کے مزید پھیلاؤں کا سبب بننے لگے ہیں لوگ ڈاؤن کے معاملے پر سندھ گورنمنٹ اور وفاق کے درمیان مہازر آئی جاری ہے حکمرانوں نے کرونا جیسے انسانی مسنے کو بھی سیاسی بنا دی ہے دونوں طرف سے پوائنٹ سکورنگ کا سلسلہ جاری ہے وفاقی وزراء کے بعد پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے بھی سندھ میں مکمل لوگ ڈاؤن کی مخالفت کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے کہ معیشت کو بڑی مشکل سے بچایا ہے لوگ ڈاؤن لگا کر معیشت کو تباہ نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی نے یہ الزام لگایا ہے کہ وفاقی وزراء سندھ کے عوام کو لوگ ڈاؤن توڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں اگر سندھ میں بھارے جیسے صورتحال پیدا ہوئی تو ذمہ دار وزیراعظم اور فیڈل گورنمنٹ ہی ہوگی اسی حوالے سے ہمارا سوال فیصل حسین صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں اب یہ جو سندھ میں لوگ ڈاؤن کی سچویشن ہے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے بھی پیغام دے دیا آپ کے خیال میں یہ قومی بہران پر سیاست ہو رہی ہے دیکھیں قومی بہران پر تو یہاں تو ہر چیز پر سیاست ہوتی ہے لیکن میں آج آپ کو میں تھوڑا سا اگر آپ ٹائم زیادہ دے دے تو میں آج آپ کو ایک نئے وائرس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ایک کرونا کا جو وائرس ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ میں اور کراچی میں پھیلا ہوا ہے بسیکلی کراچی کو خاص طور پر سندھ کو عمومی طور پر دو وائرس کا سامنا ہے یہ کرونا کا وائرس تو ہزاروں لوگوں میں کسی ایک کو متاسر کرتا ہے لاکھوں لوگوں میں وہ کسی ایک کی جان دیاتی ہے لیکن دوسرا جو وائرس ہے اس نے تو ہر انسان کو کراچی میں بسنے والے ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ بچہ ہے اس کو جو ہے وہ اپنی رپیڈ میں لے لیا ہے یہ وائرس ہے پیپلز پارٹی کی نفرت کا وائرس جو پورے کے پورے شہر میں اتنے سرائیت کر چکا ہے کہ اس شہر میں بسنے والا کوئی بھی انسان جو ہے اس سے متاسر نہیں ہے کرونا کا وائرس تو جو ہے آتا ہے چودہ دن کے کورنٹائن کے بعد جو ہے وہ چلا جاتا ہے تھوڑا بہت انسان کی باڈی کو متاسر کرتا لیکن یہ وائرس جو ہے پیپلز پارٹی کی نفرت کا یہ تو ہماری جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے وہ بھی کھا رہا ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس وائرس سے جو ہے متاسر نہ ہو رہا ہو لوگوں کا جو ہے وہ سانس لینا جو ہے محل کر دیا گیا لوگوں سے جینے کا جو ہے وہ حق چھینا جا رہا ہے اچھا میں آپ سے اگلی بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں آمری صاحب بیٹھے ہیں برگیڈیا صاحب بیٹھے ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں یقینی طور پر میری بات کی جو ہے وہ تائد کریں گے امیت تو یہ ہی ہے دیکھیں یہ جو کرونا کی جو ویکسین ہے نا یہ تو چین میں اور امریکہ میں جو ہے وہ تیار ہوئی اور آئی اور لگ رہی ہے اس کی اثر انگیزی پر بھی سوال ہے وہ کہتے ہیں لگنے کے بعد جو ہے تھوڑا بہت کبھی کے بعد دوبارہ بھی آ جاتا ہے لیکن جو پیپرز پارٹی کی نفرت کا جو وائرس ہے نا اس وائرس کے خلاف عزیز آباد میں لیاقت آباد میں سراب گوٹ میں لیاری میں شانتی نگر میں کٹی پارڈی پر فرنٹیئر کالونی میں کراچی کی ایک ایک بسی کی ایک ایک گلی کے میں بسنے والے ہر انسان کے سینے میں لاوی کی شکل میں جو ہے نا ویکسین جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور اس ویکسین کو باہر آنے میں اور اس لاوے کو پھٹنے میں نا کوئی بہت لمبا رسہ نہیں رہ گیا چند ساتے رہ گئی ہیں چند ساتے رہ گئی ہیں ظلم جو ہے وہ اپنی تمام حدود کو جو ہے نا وہ پار کر چکا ہے لوگوں کے صبر کا پیوانہ لبریس ہو چکا ہے دیکھیں جب ظلم اب حس سے بڑھ جاتا ہے نا تو پھر عام آدمی بھی جو ہے نا خدرو پودوں کی طرح ٹولیوں کی شکل میں نا ظلم کے خلاف جو ہے نا وہ بھار آ جاتے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے جو ہے وہ نتائس کیا ہوں گے اور یہ لاوہ پھٹا اور یہ ویکسین تیار ہوئی نا تو پھر اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پائے گا یہ جتنے وائرس ہے وہ ایک تو دوسرا ویرینٹ ہے نا ڈیلٹا کا یہ پیپس پارٹی کی جو نفرت کا جو وائرس ہے نا اس کے درجنوں ویرینٹ جو ہے نا اس شہر میں موجود ہیں بیرزگاری کی شکل میں کوٹا سسٹم کی شکل میں درجنوں اور یہ وائرس تو کئی سالوں سے اب بلکل اینڈ پر ہے اس وائرس کا خاتمے کا جو وقت ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب بلکل جو ہے وہ اینڈ پر آئی ہے اب زیادہ تاخین نہیں ہے اس وائرس میں کچھ بھی نہیں ہے کرونا ورونہ کا وائرس یہ پیپس پارٹی کی نفرت کے وائرس کی سامنے مطلب کرونا رہی نہیں اس وائرس میں جو ہے امنوں سے زندہ رہنے نہیں کرونا ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے نہیں کرونا بلکل نہیں کرونا بلکل ہے لیکن کرونا سے زیادہ شدت کے وائرس کا ہم لوگوں کا سامنا ہے اس وائرس کے سامنے کرونا کچھ نہیں ہے اس جملے کو آپ اس طرح لیں چیک ہے یہ باضی ہوگا میں ریاستی اداروں سے بھی بددستہ ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ سے ممنان خان کی حکومت کو بچانے کے لیے پیپس پارٹی جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے آپ لوگوں کے دل میں ان کی ذہن میں پیدا ہونے والے سوچوں تک اپنی رسائی کریں وہ سوچیں کہا جا رہی ہیں خدا کے واسے اپنی آنکھیں کھولیں یہ سوچیں جو ہے وہ کسی صحیح سمت میں نہیں جا رہی اگر آج لوگوں نے طاقت بل لوگوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا آنے والے حالات جو ہیں وہ اچھے نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے فیصل جی برگیجر صاحب فیصل کی بات ایک ٹھیک ہے کہ گووننس کی بڑی سخت صرفت ہے چند کے اندر اور گووننس انٹلوڈ ایوریتن میرنج آپ کو چاہیے کرپشنی چاہیے روترز اکاونٹ ایوریتی چاہیے پھر کراچی جو بزنس آپ اگر کراچی کے بزنس آپ اچانک جس کا افیکٹ پورے پاکستان پر آتا ہے پاکستان کی economy پر آتا ہے پاکستان کی فیچر جو آپ نے لون بتا دیا اس کے پارے میں آتا ہے اب نہیں جاتا ہے تو اسے بہت فرق کرتا ہے ای تینک اس کا ڈسین جو ہوتا ہے یہ نیشنی کمانڈ اوپریشنی سینٹر along with آپ کو چند کی جو بھی ادنسیشن ہے بیٹھ کے بھامی انڈسٹیننی کے کرنا چاہیے لیکن آپ اپنی مردی یہاں پر اس لیے نہیں کنا چاہیے کہ اس سے پورے پاکستان کو افیکٹ ہوگا ہے اس لیے پیڑلی گورنمنٹ نے اس لیے چھوڑا انٹرزین کیا اور ٹائمنگ بھی چینج کیا ہے تھوڑا لاؤکڈاؤن بھی کہہ کے نر بھی بڑھتے کیونکہ اگر آپ یہاں لاؤکڈاؤن کر دیں گے تو اس افیکٹ پورے پاکستان پر چلا ہماری اکانومی بہت زیادہ ہوگا سیکنڈ یہ کہ اس کے ساتھ آپ کو جو ضروری کام کرنے کے وہ وہی ہے کہ آپ میڈیا کریں سوشل ڈیسن مینٹین کریں لوگوں پر سختی کریں کہ جو آپ کے اوپن جگے وہاں سختی کریں اس کے بات پیڑل گورنمنٹ کے ساتھ آپ پیڑل گورنمنٹ بیلکل 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 چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ زور لگائیں اور پھر آپ انڈیجنس پیڑل گورنمنٹ کا وہ ضرور کریں کہ میش آپ خود اپنے ملکے پیڑیوز کریں تاکہ یہ بات چائر گورن میں جاننے کے بجائے آپ پیلے شہروں کو دیکھ کر لیں چیز گورن میں یہ بات نہیں ہے بلکل نہیں وہاں کے ملکے سسٹر بات ہر ملکے ساتھ ہم آخر ہر ملکے ہر چیز بائائی بات ایس ضرور بن ساتھ ان بن اور انڈیپینڈنٹ اسیانی لینے جائے ہیں۔ کراچی کے لئے خاص راتے ہیں۔ اس میں فیڈی گورنمنٹ اور پوڈنشل گورنمنٹ کو پول ہی اختلافت دیکھو کر کے بیٹھیں اپنے بھامی مرموئے مشاورت سے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے کس حد تک جانے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ وہ کمپلیٹ لاؤگڈوم کر رہے ہیں کراچی کے لئے پاکستان کی آنٹے ہوگا اور ہماری کونمی اس کو فرور نہیں داتے۔ کہ وہ غریب لوگ وہ طبقہ جو دیلی مجھے اس پر وہ کیا کرے گا؟ وہ گھر سے برسی نکلے گا، نہیں نکلے گا تو ڈاکھا مارے گا، چوری کرے گا، سوشل پرامی پارڈوم نہیں ہی ماری ہوتی ہے۔ ان جنہوں ہمیں سوچتے ہیں۔ جی ظاہر ہے ایشوز تو بہت ہیں۔ ڈاکٹر آمی لیاکتوسین صاحب معاملات تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں لوگ ڈاؤن کی صورت میں خاص طور پر جو معیشت کی بات کی جاری ہے۔ اب سندھ حکومت لوگ ڈاؤن کرنا چاہتی ہے، وفاق کی حکومت نہیں کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس طرح کی جو سینسٹیف ایشوز ہوتے ہیں، بہران ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ایک پیج پر نہیں ہونا چاہیے وفاق کو اور صوبوں کو؟ جی ڈاک صاحب میرے جی ڈاک صاحب آپ کی ڈیو میں کوئی پرابلم آرہی ہے؟ میں 자기 طرف دوبارہ آتی ہوں.. ڈی ایہیہ صاحب آپ س profession owners مجھ سوال کیا آپ نے؟ جی، جی، مجھ سوال کیا آپ get van یں ابھی آپ کی اڈیو میں کوئی ایشو آ رہے ہیں؟ مجھ سوال کیا آپ میری آواز آرہی ہے؟ جی، جی.. آپ آرہی ہے میرے مجھ سوال کہ رہا بھی آج دوfully است ، ... پیسر حسین صاحب کی بات کو زیادہ سمجھنا چاہیے اگر کوشش کریں تو میری بات کو زیادہ سمجھ نہیں کوشش کریں کیونکہ ہم دونوں کا تعلق کراچی سے ہے اور میں کراچی میں اس وقت پورا شہر دیکھ کر آ رہا ہوں اور ہر جگہ پر گیا ہوں ہر جگہ پر میں نے دوہوں کو دیکھا ہے ابھی پانچ نمبر میں جہاں پر ایک بڑکی جو پہلے سال کی تھی مہم اس کی اوستان سے پورا گھر میں پھیک دیا گیا وہاں پر ہی پانچ نمبر میں مراد علی شاہ صاحبی نشیق لائے گا لیکن وہ بچی کے گھر میں آئے وہ کسی اور استطاہ میں لگے ہوئے ہیں یعنی لوگ ڈاؤن میں وہ استطاہ کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں وہ استطاہ کر رہے ہیں اور کراچی کی ایک بچی جس کی عزت جوٹی ہے میں آمد لیا کر دیا ہے اسی طرح سے کراچی کے چھاپڑی والی چھاپڑی والی جو دو دو سکام کرتے ہیں ان کی پھیلوں اٹھے جا رہے ہیں ان کا دوت پھکا جا رہے ہیں سڑکوں پر اور یہ جو اہیل گھر صاحب ہے مینجر کے بجیلالہ یا تابن لادو کا بجیلالہ میں ان کو کیا دو انہوں نے کراچی میں نفرد کا انجکشن لگائے ہیں شاید اب کراچی کے دو اگر کس پاٹی کو تھوڑے بہت ہی بڑھ دیتے تھے انہوں نے کراچی میں نفرد کی وہ آگ لگائی ہے انہوں نے کراچی میں لوگوں کے ساتھ وہ سن کیا ہے اسی لئے میں بڑے عدب کے ساتھ تمام پینلس سے کہوں گا ہمارے دت اور جذبات کو سمجھ دیں گا ضرور اور یہ اوپر اوپر سے باتیں ریل صاحب بہت اچھی لگ رہی ہیں کہ مل بیٹھ کر بات کر لیں چودہ ایم ای نیز ہیں کراچی میں چودہ اور تیس ایم ای نیز ہیں کراچی کے پھٹی کراچی میں لاؤڈ ڈون لگانا تھا تو کراچی والوں سے پوچھنا تھا نا کراچی کے ایم ای نیز سے پوچھنا تھا نا چودہ ایم ای نیز سے پوچھا کسی نے میرا حلقہ میں ایک ایم ای نیز ہوں میرا حلقہ این ای نیز نگاہ رہا ہوں میرا حلقہ این ای نیز ٹو فورٹی فائی اینا پر چار ایم ای نیز آتے ہیں اس حلقے میں وہ تیس یوسیز ہیں تیرہ تو میری ہیں کراچی کا سب سے بڑا حلقہ میرا ہے اور یہاں پر مجھ سے نہیں پوچھا یہاں لوگوں کا جو برا حال ہے چھ بجے آیاز خان صاحب آپ بھی سن رہوں گے آمیر بھائی آپ بھی سن رہوں گے اور آمیر علیہ صاحب آمیر علیہ صاحب بھی سن رہوں گے آپ یہ سوچئے کہ چھ بجے تک دکانے بند رہتی ہیں جن کو روزانہ کھانا ہے جو روز کھوہ کھوتے ہیں روز پانی پیتے ہیں جن کو روز کھانا بنانا ہے وہ کیا کریں وہ کہاں سے کھانا پرچیز کریں گے کہاں سے آٹھا لیں گے وہ تو سیلزمنٹ کا کام بھی نہیں کر پا رہے اس وقت کھیں پر اور کام نہیں کر پا رہے وہ گھر آتے ہیں روٹی پکانی کوشی کرتے ہیں باہر سے کر شربت لیتے ہیں تو شربت دھا گے پھیک دیتے ہیں یہاں ویکسین سینٹرز پر جو ایکسپو میں جو حشر ہوا ہے ماں پر جا کر دیکھیں بربات کر دیا مرادل شہنے سے میں اور بالخصوص کراچی ایسی حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے تو برگریز صاحب اس طرح مذاکرات بیٹھ کر بات نہیں ہوتی بیٹھ کر بات تو پہنے ہونی چاہیے تھی آپ نے جب سب کچھ بربات کر دیا تین دن کے اندر اب کراچی باغی ہو گیا ہے کراچی باغی ہو چکا ہے اس وقت فیصل حسین صاحب جانتے ہوں گے یہ بھی آیا ابھی سٹوڈیو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا میں بھی آیا ہم دونوں کورنگی سے ہو کر آئے یا آپ کورنگی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں فیصل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کراچی میں لوگوں نے لوگ ڈاؤن توڑ دیا لوگ کراچی میں باہر نکلے تو ایسا کیسے لوگ ڈاؤن کا فائدہ تھا تو اتنا بڑا ظلم کیا ہے آیاز بھائی محمد عجیز صاحب آمید عجیز صاحب اور برنگیر صاحب اتنا ظلم کراچی میں ہوئے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی آواز بہتر آج نہ اٹھیں تو کراچی والے بہت تڑپتے رہ جائیں گے کہ پنجاب سے آواز نہیں اٹھیں بہت ظلم ہوئے کراچی غذاب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا ظلم ہوئے آپ سوچ بھی نہیں سکتا جی آیاز صاحب بات ٹھیک ہے لیکن کراچی کی بدقسمتی آپ ملاحظہ کرے پیپلز پارٹی تو چلے ان کے خیال میں ایکسٹریم کر رہی ہے اس سے پہلے لیکن کراچی کے اپنے لوگوں نے جب ان کے پاس اختیار تھا انہوں نے بھی کوئی بہت اچھا سلوٹ نہیں کیا اپنے شہر سے یہ بدقسمتی ہے کراچی کی اب پھر ایک چیز پیپلز پارٹی میں تیک لیوی ہے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فیصل صاحب ایک بات آپ کی کٹ کے ہمارا تو رو نہیں ہے ایاز صاحب ہمیں تو اپنوں نے بھی مارا پرائیوں نے مارا ہمارا تو غمی ہے رو نہیں ہے ہمیں تو زخم لگے اپنوں کے سب پرائیوں سے زیادہ لگیں ہمارا تو رو نہیں ہے چل بلکل ٹھیک ہوگی بات میری بات کی آپ نے تائید کر دی وہ بات ایسے ہی ہے کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایک چیز تہہ کی بھی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرے گی ہم نے اس کے خلاف جانا یہ ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں شروع میں ہم تاریفیں بھی بڑی کیا کرتے تھے مرادلی شاہ کی جب فرسٹ فیس تھا اس کا کہ جی واہ واہ کمال کر رہے ہیں لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ کمال نہیں ہو رہا تھا چیزیں اب جیسے وہ ایکسپر سینٹر کے ہم روز وہ دیکھ رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے پہی آپ اس کو پھیلا نہیں سکتے پورے شہر میں پھیلا دے ہم یہاں بہت اچھے انتظامات آتا ہے پنجاب میں اور رہور کی سپیشلی میں بات کروں ایکسپر سینٹر ہے ادھر انہوں نے واک تھرو ہے کذافی میں اور بیشمار جگہ ہے پی کے لائی ہے جہاں لوگ جا کے لگوار ہیں اس کے باوجود ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اور زیادہ فیسیلٹیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے لیکن میرا ایک سوال پرائیم نیسٹر صاحب سے اور ان سے بھی ایسد عمر صاحب سے بھی جب آپ کو پتا تھا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پھیل رہا ہے آپ نے جو نظارے ہم نے دیکھے ہیں کے پی میں اور مری میں جو دیکھا لوگوں کو کہ لاکھوں گاڑیاں دیکھیں ہم نے کہ لوگ وہاں پہنچے ہیں عید کی چھٹیوں میں تو کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر پرائیم نیسٹر صاحب نے عید کی چھٹیاں کم کر دیں کیوں آپ عید کی چھٹیاں زیادہ کر دیتے تاکہ لوگ اگر جانا بھی تھا تو دو دن پہلے بنا کے واپس آ جاتا لیکن نہیں چونکہ وہ مائنسٹ ایک ہی ہے کہ جی عید کی چھٹیاں بھی کم کر دیں لوگوں کا تیوار بھی خراب کریں اور پھر ہم نے جو نظارے دیکھے جو حالات دیکھے بیڑا گھر کر دیا آپ نے وہ کراچی سے تک سے لوگ آئے ہوں گے اس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوں گے جو کیپی بھی گئے ہوں گے ناران کاغان بھی گئے ہوں گے مری بھی گئے ہوں گے اور پھر وہ واپس توفہ لے کے واپس چلے رہتے ہیں اور اس کے بعد بغتنا عام آدمی کو پڑتا ہے یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ سختیاں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ہم لوگ خود احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے گورنمنٹس کا بھی اتنا قصور نہیں ہوتا لیکن پیپرز پارٹی کو بالکل یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں جو لاوہ پکر ہے یہ غلط بات نہیں ہے فیصل کی کیونکہ آپ مسلسل نکلیٹ کر رہے ہیں صرف اس نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں سے ہمیں ووٹ نہیں ملا لیکن آپ حکومت ہیں سندھ کی اور کراچی سندھ سے باہر نہیں ہیں کراچی کو اس کا ڈیو شیئر ملنا چاہیے کیونکہ وہ آپ یہ تو فاق کو ہمیشہ بتانا دے دیتے ہیں کہ جی اتنا ریبنیوں میں کٹھا کر کے کراچی سے آپ کو دیتے ہیں لیکن آپ ریٹرن میں کراچی کو کچھ دیں بھی تو سہی نا اور میں ڈاکٹر آمیر لیاقت کی بات سے بھی اتفاق کروں گا کہ وہاں کے ایمینے اس کے ساتھ کراچی سندھ سے پاہ رہے ہیں کراچی سندھ سے پاہ رہے ہیں مازد چاہ سندھ بارال یہ پیپرز پارٹی والے بھی یہی کر رہے ہیں نا تو پھر آپ میں تاثری ہے تو بھٹی کے بھی اس پر کیا کہہ سکتا ہوں جی آمیر صاحب مزہ تب تھا کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین صاحب جو کراچی سرات ایک ایمینے کے ہاں شادی تھی شاید اسلم خان صاحب کے ہاں اس کی مضمت کرتے اسد عمر پہلے اس کی مضمت کرتے اور سندھ اکومت کو تانہ دیتے کہ پرچہ کیوں نہیں دیا جب لاگ ڈاون لگایا تھا یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے تھا اب آپ کریں میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم فیکچول بات کریں گے ہمیں وہاں سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ آپ بحرل پی ٹی آئی سے ایمینے ہیں اور اسد عمر پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے ایمینے کو شوکاز دینا چاہیے تھا رات ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو ٹکر پر ٹویٹ کرنے والی پارٹی ہے اور ایک منٹ اب دوسری بات ہے دوسری بات ہے وزیراعالہ سندھ نے کیا ایکشن لیا یعنی بڑوں کے لیے سب ایک سے عام آدمی کے لیے زلالت اور جو آپ لوگوں نے کراچی کے حوالے سے کہا وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو باقی تیرہ ہیں میں نے وہ عالمگیر وہ فرادیا میں کہوں گا اس کو وہ جو فکسٹ والا ہے اس کو پکڑیں اور اسے فکس کریں کہ تم تو گھٹر کے ڈھککن لگا گیا امینے بنے ہمارے اب سب پر ڈھککن چڑھا رہے ہو کہاں ہو تم کس کے خلاف گزائرہ کر رہے ہو کس وزیر آزم کس وزیر آلہ کس چیف سیکٹری کس کمیشنر کے خلاف نکلے ہو کیوں نہیں نکلے اس کو پکڑیں اس سے پوچھیں اب آپ آئیں سندھ گورنمنٹ کی طرف جی بلکل وہ تو پہلے دن سے ہیں مشہور ہیں کہ پیسے کیسے بنیں گے فراد کیسے ہوگا وہ کوئی منصوبہ شروع کرتے ہیں اس میں نیک نیت ہی نہیں ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے ایکسپو سینٹر کا جب آڈٹ آئے گا تو جہاں پہ آپ لوگ یہ جا رہے ہیں اور لائنیں ہم دکھا رہے ہیں کہ اس میں پیسے کتنے لگے اب آجیں وفاقی حکومت کے نونحال جو بیٹھے ہوئے پریس کانفرنسے کرتے ہیں اجتماعی بصیرت فرما رہے تھے اسد عمر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں مجھے یہ بتائیں جب ڈائننگ ان کل سے بند کر رہے ہیں اسلامباد میں تو سکول کس خوشی میں کھول رہے ہیں وہ بچے اسد عمر کے کہیں اور پڑھتے ہیں یا بہت بڑے ہو گئے یا اس کے نواسے پوتے نہیں ہیں مجھے صرف ایک منطق سمجھا دیں کہ آپ بڑے شہروں میں ریشو کی وجہ سے ریسٹورنٹس کی ڈائننگ ان بند کر رہے ہیں تو سکول کس لیے کھول رہے ہیں کیا بچوں کو کرونا نہیں ہو رہا ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے یہ صرف سیاست ہو رہی ہے چاہے وہ وفاق کرے چاہے وہ سندھ کرے اور پنجاب نے تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے وہاں تو جی ایک وزیر زامن بن رہا ہے ایک اپنے ایم پی اے کا دوسرا مشیر اس پر پرچے کرا رہا ہے بس صرف سیاست کر رہے ہیں چاہے اپنوں کے خلاف ہو دوسرے اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کر رہے کیونکہ سیاست وہ جس کو انڈیا میں راج نیتی کہتے ہیں اور پھر فلمیں بھی بنی ہیں کیونکہ ان سی فلموں سے گھٹیا مظاہرے ہم لوگ کر رہے ہیں پاکستان میں راج نیتی ایکچولی یہاں ہو رہی ہے کوئی انیل کپور نام دے رہا ہے اس کو وہ جو بنا تھا سات دن کا وزیر اعلی مراد علی شاہ وہ ون پرسنٹ سے ٹو پرسنٹ ہوئے یا کیا ہوئے مطلب لوگوں کو اپنی کہانیاں بناتے رہے امریش پوری کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک دوسرے کو تانے دینے کے لیے ٹیلی ویجن سکرین کا ٹائم لیتے ہیں ایک وزیر کے بعد دوسرا وزیر دوسرے کے بعد تیسرا وزیر پھر سندھ سے دو وزیر پھر سندھ کے وزیر اعلی بھئی آپ بتائیں آپ لوگوں پہ سوال یہ ہے کہ آپ نے ہماری چینی پہ جب نوے روپے پہ سیلس ٹیکس لگایا تو ایک سو دس سے کم کیسے ملے گی آپ نے کھی کو سو سو ڈیڈیڈ سو روپے کلو لیٹر میں آئل بڑھا دیا میں پیٹرول کی بات نہیں کر رہا آگ تو آپ خود لگا رہے ہیں ہر چیز کو مہنگا کرنے کے لیے اور پھر آج آپ ڈالر دیکھ لیں یہ جو ایک سو ایک آن روپے پہ گیا تھا میں نے تب بھی کہا تھا کس آٹو موبائل کمپنی نے یا کون سی چیز ہے جب ایک سو ستا سٹھ کا ڈالر ہوا تھا تو ایک سو ایک آن والی پہ کوئی چیز کم کیا تھا اب ہم نے ایک سو ستا سٹھ والا بھی کم نہیں ہوا اب ہم آج ایک سو چونسٹ پہ آگئے ہم پھر دوبارہ اس کی بھی مار کھائیں گے اور ہمیں یہ بھاشن دیں گے کہ جی ہمیں سپورٹ فکسنگ ہو گئی یہ سپورٹ فکسنگ دوسرے لفظ کرکٹ میں ہوتے تھے اب یہ ایلن جی پہ اوپر کر رہے ہیں ایک ایک دن میں ارب اور روپے کی دھیاڑیاں لگا رہے ہیں اور وہ پے کون کرتا ہے آپ میں اور ہم سب ان کے حکمرانوں کے تو مفتہ بجلی گیس سب کچھ ہر وزیر کا پی ڈی بیو ڈی پے کرتا ہے جو یہاں اسلام آباد میں رہتا ہے جہاں پہ اپنے گھر میں رہتا ہے وہاں سے بل لے لیتا ہے ان کو تو پروائی نہیں ہے یہ تو اپنے کام ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں نا ہر مہینے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایلن جی وہ جی بڑے چور تھے وہ فراد تھے بڑی مہنگی لے گئے آپ تو اب بھی ان سے مہنگی خرید رہے ہیں اور پر شپ خرید رہے ہیں آپ کا کون سا ہے بھئی آپ اس کرونے کو چھوڑ دیں آپ اپنے کام کر لیں کرونا نہ آپ کے بس کی بات ہے نہ آپ سے سملتا ہے آپ صرف ویکسین لگوائی جائیں لوگوں کو ہم بھی اپیل کری جائیں گے کہ یار ویکسین لگا لو دوبارہ کرونا ہوگا تو تھوڑا سا اثر کم ہوگا ٹھیک ہے جی علیہ صاحب بلکل ہمیشہ سیاست ہوتی ہے سندھ اور وفاق کے درنے اور پستہ کون ہے عام آدمی عام آدمی کو پسنے کے لیے رکھا ہے مہنگائی ہو ہر چیز میں اب دیکھیں کرونا پھیلا ویرینٹ آیا ہے نیا کراچی میں تو اس کی وجہ سے کیا ہے سارے لوگ دیکھیں عوام پس گئی مارکٹیں بند کر دیا سارا سیار کو لوگ ڈاؤن کر دیا بلکل اس میں کیا لوگوں کا کیا حال ہے بجائے کوئی اس کا حل نکال لیں کوئی اکانومی چلتے رہنے چاہیے کراچی جو ہے وہ ملکی اکانومی کا حب ہے اگر وہ چلے گا کراچی چلے گا تو اس سے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا امپورٹ ایکسپورٹ ساری چیزیں ہماری جو مارکٹ ہے وہ بڑی چلے گی تو سارا چلے گا انڈسٹری چلے گی اب انہوں نے کیا کیا ایک سوچی سمجھی کہ ساتھ آپ اس میں وفاق سے وہ کہتے ہیں کہ اینٹ وہ بیر رکھا ہوا ہے اور اس کا آپس میں لاکڈاؤن کر دیا سارا بند کر دیا بند کرنے سے محشت ایک دم سارا لاکڈاؤن ہو جائے گا سارے ملک سے ٹیل اینڈ کی طرف سے ساری ایکسپورٹ کی جو بھی جاتے ہیں کنٹینرز وغیرہ سارے ادھر سے جاتے ہیں پورٹ بند ہونے کی وجہ سے نقصان کس کا ہوگا لوگوں کو کاروبار بند ہو جائیں گے لوگوں کے روزگار بند ہو جائیں گے مارکٹیں بند ہو جائیں گے تو کس کا نقصان سارا ایکانومی کو ہو جائے گا پاکستان کی ایکانومی پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ کتنی بری شکار ہے سو سروی کا شکار ہے اس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا عام آدمی کو نقصان ہوگا غربت بڑے گی اور حالات برے ہوں گے اس کو سوچنا چاہیے وفاق اور صوبوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے انسی او سی کا کام ہے کہ تمام عاملات کو دیکھیں صوبوں کو دیکھ کہ اس کے مطابق جو پالیسی بنائیں اور وزرعالہ جو بھی ہیں چاروں وزرعالہ ان کو بیٹھ کے بیٹھ کے اس کے مطابق ایک پالیسی ایک پیج پر ہونا چاہیے اگر نہیں ہوں گے یہ پہلے اگر دیکھیں پہلی ویوائی دوسری ویوائی تیسری آئی اب چوتھی ویوائی ہے اس کے ماہ کیا ہے ابھی تک دیکھیں پہلے اب تو زیادہ ٹرینڈ ہونا چاہیے تھا اب ٹرینڈ ہونا چاہیے تھا ہمیں تجربہ حاصل کرنا چاہیے تھا ویکسین ہم وقت پر نہیں لگا سکے امپورٹ کر نہیں سکتے پہلے خریاد کی ساری کوٹشش کرتے رہے کے کٹھی کر کے دیں اب جب لوگوں ویکسین لگانے کے دیکھیں لوگوں کی کتاریں لگیں اب لوگوں کو پتا ہے کہ حالات خراب ہیں تو لیکن اس تمام صورتحال کو دیکھنا چاہیے پرائم نیسٹر صاحب کو اس کو دیکھ کے اس کو اڈریس کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کاروبار بند کرنا حل نہیں ہے کیونکہ دنیا بھر میں اسے ہم کٹ جائیں گے سیئے آپ کا پوائنٹ ایف آگیا بریک لریک سے واپس آئیں گے پرائم نیسٹر ایمان خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان رہنے کے لئے دنیا کا سستہ ترین ملک ہے ہم سوال رکھ رہے ہیں کیا واقعی پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے رائے لیتے ہیں دیکھے وار یہ میرے پاس ٹیبل ہے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں آج اس کی پوری لسک میرے پاس ہے اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستہ ملک دنیا میں وہ کون سا ملک ہے وہ آپ کا پاکستان ہے اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستہ ہے رہنے کے لئے پٹرول تو دنیا میں سنتالیس فیصد بڑھا ہے پاکستان میں گیارہ فیصد بڑھا ہے آج سارے ملکوں میں سے جو تیل امپورٹ کرتے ہیں سب سے سستہ پٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہیں ہم جدوجہت کر رہے ہیں قیمتیں نیچے لانے کے لئے ناظرین اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اس وقت ریکارڈ سیٹا پر پہنچ چکی ہیں مہنگائی سے غریب کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تاہم میڈل کلاس بھی کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھنے سے شدید بڑھانی کا شکار ہے پیٹرل ایک ماہ میں تقریباً آٹھ روپے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے چینی، گھی اور آٹے کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے ایل پی جی کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہیں ڈالر کی قیمت بلندیوں کو چھوڑی ہے ادارہ شماریات کے مطابق سبزیوں اور پھل بھی مزید مہنگی ہوں گے لیکن حیران کن طور پر وائل پاپولیشن ریویو نے اپنی ریپورٹ میں پاکستان کو رہن سین کے اعتبار سے دنیا کا سستہ ترین ملک کہا ہے گزشتر اس پرائم نیسٹر نے بھی اس ریپورٹ کا حوالہ دیا اور بتایا کہ پاکستان میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں ابھی بھی پیٹرل درامت کرنے والے ملکوں میں ملکوں میں سے سب سے کم ہیں دسمبر سے مہنگائی مقاو پروگرام شروع کریں گے اور چاریس فیصد نچلے طبقے کے لیے براہ راست سبسیدی دیں گے اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے آیا صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں جس طرح پرائم نیسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ریپورٹ بھی ہے آپ کے حال میں واقعی پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے تو ریپورٹ کو تو میں نہیں مانتا لیکن میرا چونکہ پرائم نیسٹر کہہ رہا ہے اس لیے میں غلط کیسے قرار دے سکتا ہوں اپنے پرائم نیسٹر کو سب کے سامنے حالات کتنی آسانی سے ہم چیزیں کر رہے ہیں کتنی آسانی سے ہم بل دے دیتے ہیں کتنی آسانی سے گاڑی میں پٹرول ڈالوا لیتے ہیں کتنی آسانی سے چیزیں گھر میں لاکھا بھی لیتے ہیں آرام سے تو اس سے زیادہ سستہ اور کیا ہو سکتا ہے ملک مجھے سمجھ نہیں آتی جو ریپورٹ بنی ہے چلے وہ تو بن گئی اب پرائم نیسٹر صاحب اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ساتھ کہ ہم قیمتیں نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں آمیر آپ کو وہ پہلے سیگمنٹ میں یہی تو بتا رہے تھے کہ آپ نے گھی پہ ٹیکس لگا دیا چینی پہ لگا دیا قیمتیں بڑھانا شروع کر دیں اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ قیمتیں کم کس کو کہتے ہیں ہم ہر روز چیزیں بڑھے جاتی ہیں اب جتنی دفعہ گراسری کے لیے جائیں گی اتنی دفعہ آپ کو ایکسٹرہ پے کر کے آنا پڑے گا اس کے باوجود پاکستان اگر دنیا کا سستہ ترین ملک ہے تو پھر تو ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں ہمیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کئی اور جانے کے بارے میں یہ مزاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ جو ریپورٹس بنانے والے ہیں یا جو پرائم نیسٹر صاحب بات کر رہے ہیں ان کے جو اردگرد لوگ ہیں ان کے لیے تو یقیناً یہ دنیا کا سستہ ترین ملک ہوگا انہیں تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ہمارے یہاں تو مشہور ہے نا کہ جی وہ پٹرول مہنگا ہو گیا اس نے کہا تھا کوئی نہیں میں پہلے بھی پانچ سو کر ڈلواتا تھا اب بھی پانچ سو کر ڈلواؤں گا ہمارا تو وہ اس قوم والا حال ہے لیکن خدا کے لیے مزاق نہ کریں پرائم نیسٹر صاحب کو کم از کم اس پر سوچنا ہے چاہیے تھا اس ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ لوگوں کے حالات دن بدن برباد ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جوت کہتے ہیں سستہ ترین ملک ہے جی آمیر صاحب بلکل جب آیاد صاحب نے کہہ دیا ہے وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تو جب وزیر آدم سچ بول رہے ہیں تو اگر ہم وزیر آدم کو سچا سمجھتے ہیں تو ہم اس وقت کے اپوزیشن کے لیڈر عمران خان کو سچا نہیں سمجھ سکتے ہیں سچے میہ سارے ہیں پھر وہ نواشری بھی چور نہیں تھا وہ ڈکیت نہیں تھا کیونکہ یہ کہتے تھے اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو وزیر آدم چور ہے یہ میں پوری گردان پڑھ سکتا ہوں کیونکہ ان کی تو فلم بن گئی ہے ساری کی ساری کہ انہوں نے کیا کہا تھا بطور پی ٹی آئی چیئرمین اور وہ بطور وزیر آدم کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں جن ملکوں کی مثال دیتے ہیں وہاں فیکس آمدنی کتنی ہے ہمیں بھی ڈالر میں جائے گی کہ ہم نے اتنا بڑا ملک لے لیا اور ہم نے یہ یہ کر لیے لیکن ہم اس کے ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں کھلوار ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سے مثال دوں میر زفرلہ جمالی وزیر آدم تھے ان کے پاس ان کے دو دوست گئے انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ پیسے کمانے ہیں اگر آپ ایک آرڈر کر دیں انہوں نے کہا بتاؤ میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں یہ ایک سینیٹر فیملی تھی بڑی مشہور ڈی آئی خان کی ان میں سے کسی نے ان کو اپروچ کیا تھا کہ آپ الپی جی میں نہ صرف پچاس پیسے آٹھ ہانے بڑاوا دیں ہم اتنے کروڑ روپے آپ کو دیں گے انہوں نے جواب یہ دیا میرا دل بڑا کرتا ہے اپنے دوستوں بھی مدد کروں لیکن جن غریبوں کا چولہ اس مہنگی الپی جی سے جلے گا اس میں میں بھی قیامت کے روز جلوں گا تو تم لوگ بھی حیاء کرو لیکن یہ حیاء نام کی چیز اب نہیں رہی یہاں پہ وہ مارکیٹ بیس اوگرہ کہتا ہے ہم سے تو پوچھا ہی نہیں بھائی آپ حکومت اور ریگولیٹر کس چیز کیوں آپ سب ملے ہوئے ہو یہ صرف تقریریں ہمیں سنانے کے لیے کرتے ہو آپ کہتے ہیں جی ہم نے ڈالر مارکیٹ پہ چھوڑ دیا اور ہم پہ پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ دیے غریب آدمی کرتا کیا ہے غریب آدمی پہ آپ نے یہ سارے میں اب نام نہیں لینا چاہتا جو اور لوگ لے لیتے ہیں ان کے کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ کیا آشر کیا ہے روپے کی مطلب آپ کہتے ہیں ہم نے ڈالر کو جناب پبلک کے لیے کر دیا آپ کا وزیر تجارت کہتا ہے جب آپ کی خسارے بڑھتے ہیں تو آپ کی ریزر بڑھتے ہیں ایک طرف آپ نے خسارے ختم کر دیے آپ کے ہر وزیر کو میں ساتھ ساتھ بٹھا دیں یہ تو کہتے ہیں نا جی عوامی رائے لیتے ہیں میرے سامنے یہ پانچ کے پانچ ایکانومسٹ بٹھا دیں میں ایکانومسٹ نہیں ہوں عام آدمی ہوں اور ایک جنرلسٹ ہوں میں ان کو پانچ سوال کروں گا یہ کھڑے ہو کے بھاگ جائیں گے یہ جو مثالیں ٹویٹر پہ دیتے ہیں نا یہ سامنے آ کے دیں یہ بات تو کرتے نہیں یہ جو وزیر وزارت سہت کے فیصل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے داکٹر فیصل حسین یہ ہمارے والے نہیں وہ جو شوکت خانم سے آئے ہیں یہ جنرلسٹوں کا تو سامنے ہی نہیں کرتے کمیٹی میں جاتے ہیں تو وہاں بھاگ جاتے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں کھلواڑ ہو رہا ہے صرف ہمارے ساتھ جی ڈاکٹر آمین لیاکت سین صاحب آپ کو بھی لگتے ہیں جیسے پرائیمنسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک ہے دیکھیں میں سستہ ترین تو میں اس لحاظ سے نہیں کہوں گا کہ دنیا کو بہت سستہ ترین ملک ہے ہاں لوگوں کی جان یہاں پر بہت سستی بہت سستی جان ہے آپ اس طرح چاہیں لے آپ چاہیں تو ان کو کرونا کے نام پر ہلاک کر دیں چاہیں تو مہکائی کے نام پر ہلاک کر دیں سستی جان بہت ہے رہنے کے لئے سستہ ملک نہیں ہے اور رہنے کے لئے بڑا مہنگا ملک ہے یا جس کو اپنی جان بڑی سستی اور بڑا آسانی سے دینا چاہے تو وہ اس ملک پر رہ سکتا ہے پانستان دنیا کی رہنے کے لئے سستہ ملک رہی ہے کیا سستہ ہے آپ اور کیا سستہ ہے آپ یہاں پر کرونا کی ویکسین سستی ہے یہاں پر جس جو پرائیس تیہ کر رہے ہیں یعنی فارماسوٹیکل کمپنیز وہی تیب تیہ اور یہ حکومت کا اس پر کوئی بدخل نہیں ہے اور کیا سستہ ہے آپ روٹی سستی ہے آپ دیکھ لیجئے کتنے کی روٹی ہے اچھالن کتنے کا مل جاتے آپ سے دو دھرم میں تو کھانا مل جاتے ہیں یہاں رہنے کے لئے کچھ بھی سستہ نہیں ہے یہاں تو زندگی سستی رہی ہے یہاں تو خریف سے پوچھے اس پر لوگ ڈاؤن میں وہ کس طرح سے رہ رہا ہے کس طرح برشانی میں رہ رہا ہے چپ چاپ پڑوسیوں سے مانگ کر کھانا کھا رہے ہیں لوگ اس لئے کہ وزیراعالی صاحب نے تو لوگ ڈاؤن لگایا پر پر گراسی والوں کیا توڑ گیا لیکن یہ کہ یہاں کوئی سستی چیز نہیں ہے سستہ ہے تو صرف انسان کا خون ہے سستہ ہے صرف یہاں پر الزامات لگانا سستے ہیں سستے ہیں تو یہاں پر بھوتان تراشی ہے اتحام ہے یہ سب سستہ ہے جس پر آپ کو الزام لگانا ہو آمل لیاقت کی تیسری پر بھی خریف کرتے ہیں یہ بھی آپ کو سستی طور پر مل جائے سب چیز سستی مل جائیں لیکن آپ کو یہاں پر رہنا سستہ نہیں ہے جی علیاء صاحب دیکھیں جی پرائم نیسٹر صاحب جو بات کرتے ہیں کہ جی یہ سستہ ہے تو یہاں دیکھیں لوگوں کی فیکس آمدن ہی کتنی ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو لوگوں کی جو آمدن ہے وہ بہت کام ہے لوگوں پر مہنگائی کا بوجھ پڑھ رہے ہیں یہاں گھر کے یوٹلڈی بل دے کے ساٹھ فیصد ستر فیصد لوگوں کے خرچہ ہو جاتا ہے جو تنخواہ ملتی ہے باقی بچوں کا پڑھانا اور کھانا کیا ہے لوگ تو بڑی مشکل سے گزارہ کرتے ہیں اب تو لوگ دو دو نوکرییں کرتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب بات کریں دس پرسنڈ لوگوں کی نبے فیصد لوگوں کی بات کریں کہ ان وہ بچارے کس طرح گزارہ کریں کس مشکل سے گزر رہیں ان کی آمدن بڑھائیں یہ جو مہنگائی کا توفان آیا ہے جو کھانے پینے کی ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں گھی پیٹرول پیٹرول بڑھنے سے ساری چیزیں آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن یہ ساری دوسری چیزیں سب قیمتیں میں کتنا اضافہ ہوا ہے بجلی مہنگی ہوگی بجلی کی قیمت بھی بڑھ گئی اب آپ دیکھیں لوگ ادھر ایسی لگا لیں گھر میں تو اس کا بیل کتنا آتا ہے لوگ تو بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا سستہ ملک ہے یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے چلے یہ سوچ سوچ کے ہم خود کو خوش کر لیتے ہیں سستہ ترین ملک ہے جی برگیڈر صاحب دیکھیں دعا بات یہ کہ جو پرائیمیس نے بات کیا اگر سستی چیزیں ہیں تو کیا انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ پارک کیپٹا انکم کتنی ہے سب سے دنیا میں کم ہوگی پارک مستانیوں کی ہوگی جب ان کے بعد طوبت خریدی نہیں ہے ان کی آمدن کام ہے تو وہ جتنی مردی سی چیزیں ان کے لئے وہ بھی سیدھے مہنگی ہے سب سے بڑی میں حیران ہوں کہ پیٹی گرمند کی یہ پربلم ہے آپ نے ایک سو روپے کے قریب آپ نے کھی کی قیمت بڑھا دی اس طرح آپ نے اور پہ چلوں میں بہت زیادہ ایک دم قیمت بڑھا دی ہے کیا کسی نے عوام کو آپ کے ایکسپلین کیا کہ what are the reasons why یہ ہم قیمت بڑھا دی ہیں میڈیا پہ بھی میں حیران ہوں ہمارے میڈیا ہوجی کے سوائے سباز شریف کے گلاور بٹو کے زرداری کے اس کے بعد پیٹی گرمند کی ایسو کے پروٹیکل اور کوئی ٹاپکس نہیں ہیں ان کے پاس کہ قیمت کیوں بڑھا دی ہے بلائیں جہاں سب کو میٹ دماغ سرے بل کہ کیوں قیمت بڑھا دی ہے what are the reasons چیکس بڑھ گیا ہے یہ کامپٹیشن بڑھ گیا ہے یہ ایمپورٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کی قیمت بڑھ گیا ہے یا پام آئل کی قیمت بڑھ گیا ہے what are the reasons یہ کوئی بات نہیں کرتا صرف بات کرتے ہیں پروٹیکل ایسو کے چاہ پر سنسنی آج یہ سنسیشن آج ہے وہ ہم باتیں کانے لگتی ہیں ہماری بھی عوام پودا کہا کریں عوام پودی جی پریلی گرمنٹ کی responsibility ہے کہ اسرائیل چندل چیزیں بڑھائیں اور اگر پروینچل پائسیز بڑھ گی تو وہ پریلی گرمنٹ کی گرمنٹ ہے وہ بھی اس بات کو نہیں بڑھاتے ہیں تو آئی تنک یہ سب سے اہم چیزیں جس کو ہم لے کے چلیں گے تو پھر یہ پرگم ختم ہوگی اور پریلی گرمنٹ سٹین کرتے گی لوگوں کو اٹھے گی کہ ہمیں اٹھے گی سر جی فیصل ساو یہ سستہ ہونے کے اعتبار سے سستہ ہونے کے اعتبار سے اور مہنگا ہونے کے اعتبار سے پاکستان رہنے کی جگہ ہے یعنی یہ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے اب یہ ملڈہین کی جگہ نہیں رہا کیوں نہیں رہ اس کے لیے میں آپ کو ایک لاگ مثالے دے سکتا ہوں جب میری عزت نفسی نہیں ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ میرے سامنے جو کیمرامین ہے یہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اس بنیاد پر نہیں دلا سکتا کہ اس کے وسائل نہیں ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے دو دن پہلے پولیس والوں نے ایک لوگ ڈاؤن کے نام پر ایک بچارہ غریب آدمی ٹھیلے پر مٹکے کے اندر جو ہے وہ لسی یا کوئی چیز بیچ رہا تھا اس کا مٹکہ اٹھا کے پھیک دیا اب آپ سنیں سنیں واقعہ سنیں اور کتنا خطرناک اور عذیتناک واقعہ ہے اور کتنا ظلم میں اس ماتشر کے اندر صرف سنیں اس واقعہ کو وہ مٹکہ اٹھا کے پھیک دیا وہ ویڈیو جو ہے وہ شوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تو پولیس والے آئے اور اس کی ایک نئی ویڈیو بنائی اس ویڈیو میں وہ غریب آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مٹکہ پولیس والوں نے نہیں پھیکا یہ مٹکہ کمزور ہو گیا تھا خود ٹوٹ گیا خود ٹوٹ گیا بلکہ کس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی انسانوں کی رہے ہیں جنگلوں میں بھی کوئی قانون ہوتا ہوگا دیکھیں مہنگائی اور سستاپن یہ ثاندی ایشو ہیں پہلی چیز ہے قانون کی حکمرانی اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے حکمرانی قائم کرو تو یہ بات کی ڈیبیٹ ہے کہ سستا مہنگا جا قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں مہنگے ملک میں بھی لوگ زندگیاں گزار لیتے ہیں بغیر کسی پریشانی گئے چھیک ہے فیسر یا انصاف ہوتا ہے یا انصاف نہیں ہے بلکل صحیح چھیک ہے فیسر آپ کا پوائنٹ ہے ویسے تو پرائیم نیسل صاحب یو ٹرن لیتے رہتے ہیں تو اس بیان سے ویسے یو ٹرن بنتا ہے انہیں لے لینا چاہیے کیونکہ یہاں صرف سستا یہی ہے کہ ہم سن کے خوش ہو رہے ہیں کہ واقعی ہمارا ملک جو ہے وہ بہت سستا ہے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تیسر سوال ہمارا ہے شیخ رشید صاحب نے شہباز شریف کو مذاکرات کی پیشکش کی ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کو آؤٹ کرنے کی چال ہے رائے لیتے ہیں بریک کے بعد نون لیگ اور شین لیگ میں مفامت اور مضاحمت کی آپس میں اندر سے جنگ ہے جو نون لیگ کو نقصان پہنچا ہے ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پہنچا ہے اگر شہباز شریف ماضی کو بلا کے آئے بلا کے بات کرنا چاہتا ہے تو حکومت تو کبھی اپوزیشن کے دروازے بند نہیں ہو سکتے سیاست میں اور پہلی بسم اللہ ہی جو ہے کہ مشین بوٹنگ سے کرے ناظرین پی ایم ایل این میں دھڑے بندی کی چیہ مگوئیوں کے بعد بلاخر لیگی صدر شہباز شریف منظر عام پر آئیں گزشتہ روز انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کھل کر باتیں کی اپنے حوالے سے زیر گردش کئی افاہوں کو انہوں نے مسترد کیا اور ایک بار پھر مضاحمت کی بجائے قومی مسائلت پر زور دیا اور ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی تجویز دی شہباز شریف کی اس تجویز پر وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید نے یہ پیش کش کی ہے کہ شہباز شریف ماضی بھلا کر آئیں گورنمنٹ کے مذاکرات کے لیے دروازے کھلیں آئیں ای بی ایم سے بسم اللہ کریں اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے آمیر علیہ السلام میں آپ سے آغاز کری ہوں آپ کے خیال میں جو پیش کر شہباز شریف صاحب کو کی گئی ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے کیا وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے ڈائلوگ ممکن ہے اب اتنی اس صورتحال کے بعد شیخ صاحب نے کس حیثیت میں یہ ڈائلوگ کی آفر کی ہے وزیر داخلہ کی حیثیت میں جو ان کی اپنی پارٹی ہے اس کی حیثیت میں یا وہ جو چند سال پہلے عمران خان صاحب ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انہیں میں نے فلاں بھی نہ رکھوں بھئی وہ جتنے لوگوں کو آفر کر رہے ہیں کوئی ایک لیٹر شہباز شریف کو لکھا ہے کوئی ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں پرائم منسٹر نے آفر کی ای سی پی کے دو میمبر چلے گئے اس کے اوپر کی بات چیت یہ پارلیمنٹ میں ہونی ہے جب بھی تیع ہونی ہے یہ بات کلیر ہے اس لیے اس طب طرح کو تو چھوڑ دے ہاں شہباز شریف بالکل کلیر ہے کہ وہ نہیں لڑنا چاہتے اور وہ اپنے پوری فیملی میں لگے ہوئے ہیں وہ اگر ان کے بڑے بھائی صاحب میاں نواز شریف نہیں مانیں گے وہ سیاست ترک کر دیں گے وہ شین لیگ نہیں بنائیں گے یہ آپ لکھ کے رکھ لیں جی ڈاکٹر آمیل آکت حسین صاحب آپ نے بیٹی آئی کے حصے سے دعوت نہیں دی آپ کے ذاتے حصے سے دعوت دیو گی تو دیو گی بیٹی آئی کو تو ان سے کل ملاغرات کا شوق نظر نہیں آتا اور نہیں بیٹی آئی کو ملاغرات کرنا چاہتی جو میرا اپنا تجزیب بھی ہے اور جو خبریں بھی ہیں تو بیٹی آئی کی طرف سے تو نہیں ہے شیخ صاحب کا اپنا دل چاہ رہا ہوگا کہ ملاغرات ہو جائے اور دوسری کہ شہباز شریف صاحب کی ایک بات کے سوا ایک فرد وائد نے ہم کو جیلوں میں لازلتا ہے واقعی ہم سب اداروں کے اطرام کرتے ہیں کاش اداروں کے اطرام آپ اپنے جلسوں میں اور تقریروں میں کرتے ہوئے دکھاتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتا لیکن شہباز شریف صاحب سے پی ٹی آئی کوئی مذاقرات کرنا نہیں چاہتی میری اطلاعات بھی ہیں اور یہ میرا تجزیب بھی ہیں یہ شیخ صاحب کا دل چاہ رہا ہوں گا آپ پرانے دوستوں سے بات کر دیں جی آیا صاحب شیخ صاحب کا دل چاہ رہا ہے لیکن وہ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے مذاقرات کے لیے دروازے کھولے ہیں اصل میں ہوتا ہی ہے کہ سوال ہوتا ہے تو اس کا ظاہر ہے جواب تو دینا پڑتا ہے وہ جواب دی دی جاتا ہے اس پہ ہم بیعث کر لیتے ہیں بیسیکلی جو پی ایم ایل این کا اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف بھی اسی طرح سے کھیلا کرتے تھے گوڈ کاپ بیڈ کاپ اب ذرا وہ مریم ذرا کیونکہ ظاہر ہے وہ زیادہ فرن فٹ پہ کھیلتی ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ بہت آگے نکل گئی ہیں اور شہباز شریف صاحب بہت پیچھے رہ گئے ہیں پھر شہباز شریف صاحب کو کوئی ایسی بات کر کے اپنی اہمیت یاد دلانا پڑتی ہے کہ میں بھی اہم ہوں اور یہی موجود ہوں یہ اصل مسئلہ چل رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر اور گورنمنٹ ہو یا باقی لوگوں انہیں تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے بات کریں مریم سے بات کرنا تو انہیں سوٹ نہیں کرتا تو بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی کے ذمہ دار نواز شریف صاحب بھی ہیں ان کی وجہ سے بھی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو بہرحال شہباز شریف صاحب مفامت پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس سے آگے نہ کبھی گئے ہیں اور نہ کبھی جائیں گے فیصل شین صاحب سر ایک ہوتا ہے ایڈیلزم ایک ہوتا ہے حقیقت شہباز شریف صاحب کو یہ کریٹر دینا پڑے گا کہ پاکستان کے زمینی حالات ہیں اور اس کی بنیاد پہ حقیقت پسندی کی وہ سیاست کرتے ہیں پہلی بات دوسری بات جب شہباز شریف سے مذاکرات کرنے ہوں گے نہ تو بیچارے شیگرشید نے کرنے نہ ہمارے بیچارے وزیادم صاحب نے کرنے جنہوں نے کرنے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے وہ مذاکرات کریں گے لیکن آج تک کی تاریخ میں یہ ثابت ہو گیا کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو بیانیاں لے کے چل رہے ہیں وہ ناکام ہو گیا ہم تو مستقل یہ بات کری رہے کہ اگر آپ کو دوزار تیس میں اپنی منشاہ کے مطابق ازرل چاہیے تو شہباز شریف کو آپ ڈیل کرنے دیں شہباز شریف کو باتچیت کرنے دیں شہباز شریف کے ہاتھ میں اختیار دے دیں یہ آپ کو بہت بہتر جو ہے نتائج دے دیں گے شہباز شریف نے یہ کہا بھی یہ کل ان کا انٹرویو آیا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے جو الیکشن کے نتائج تھے وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے آئیں تو غلطیا کون اس وقت کس نے پارٹی کس کے کنٹرول میں تھی تو اس وقت اگر شہباز شریف کی بات مان نہیں جاتی تو شاید یہ شورتیال مسلم ریگ ان کے ساتھ نہ ہوتی جی برگیریر صاحب آپ بھی اپنی بات کریں اجواز کی اس میں میں ایاز صاحب نے جو بات کی ہے سب سے بڑی پارٹی کے جو نقصان پچھائے وہ ایاز صاحب مراسلی ان کی وجہ سے ان کے بھائی میں اور بیٹی میں رفٹ ہوا اور تقریباً پارٹی جو دو اس وقت تقسیم ہو گئی اور پارٹی لیڈر سینر دیدے سے کہ یہ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ کس کی ضرورت ہے اور ابھی چھباز سے تب پھر دوبارہ یہ دیمج ہوئے اس پارٹی کو اس کے کنٹرول کا نہیں خوزی کر رہیں اسی لئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹابیش پرنٹ اور ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے اسٹابیش پرنٹ کو سپورٹ کر دی ہے اور یہ کرنا چاہیے انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں یہ کلیر پڑا چلتا ہے کہ وہ ابھی بھی چاہتے ہیں ریکنسیلیشن ہو جائے اور پی ایم ایل ٹوٹنے کے بھی پچھے اور کہیں نہ کہیں اس کو سپیس مل جائے یہ کوئی کوشش کی جاری ہے لیٹس سیو وہ کسا کامیاب ہوتے ہیں جی علیہ صاحب لیکن ہمیشہ افوائیں اٹھتی ہیں کہ جی پی ایم ایلین میں دلار پڑ گئی اور شین لیگ بن گئی لیکن اس بارے میں جب شباز شیف اور اس فیملی میں ہے کہ آپس میں بڑا اتحاد اور اتفاق سے رہتے ہیں اور شباز شیف کا اپنا بیانی ہے کہ مفامت کی پولیسی اپنای ہوئی ہے اور اس بارے میں رکھا ہوا ہے کہ جی وہ اپنے بڑے بھائی کا بڑا احترام کرتے ہیں ان کی پولیسی کو دیکھتے ہیں اور خموشی رکھتے ہیں اس بارے میں اس بارے میں وہ واضح کرتے ہیں اور بار بار واضح کرتے ہیں کہ جی کوئی پارٹی میں درار نہیں ہے ہمارا یہ تھا کہ شیر کی شہباز شریف کو پیشکرش اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ پیشکرش شیخ رشید صاحب نے دیا یا گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے یا پھر شہباز شریف صاحب اس پیشکرش کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرس کی آج کے ایکسپرس دیتا ہی فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھئے اللہ حافظ